اللہ رب اللہ کی صفات میں سب سے مشکل صفت کو ماننا سب سے مشکل صفت جس کا ماننا سب سے مشکل ہے اللہ کی صفات میں وہ صفت جس کا یقین سب سے مشکل سے انسان کے دل میں ہوترتا ہے وہ اللہ کا رب ہونا ہے خالد کون کہے گا سورج میں بنایا تو چانوی میں بنایا کوئی انہیں جڑے گل کرے کوئی اللہ نہیں بنایا چان اللہ نے سورج اللہ نے ستارے اللہ نے ہوا اللہ نے زمین اللہ نے آسمان اللہ نے کائنات اللہ نے بنائی روٹی کا روٹی تو میں خود کماتا اللہ دیتا ہے پر میں بھی کرتا اللہ دیتا ہے پر میں بھی جہاں یہ پر میں بھی آتا ہے یہاں آ کر یقین پوچھتا ہے اور یہ ہے رب اللہ کا رب ہونا اللہ کا رب ہے اللہ رب ہے اللہ پالنے والا ہے اللہ پالتا ہے اور دشمن کو بھی پالتا ہے اور دوست کو بھی پالتا ہے اور بے شمار خزانوں کے ساتھ بے شمار لشکروں کے ساتھ بے شمار رحمتوں کے ساتھ نہ فرمانوں کے لئے بھی رزق کا نظام فرمان برداروں کے لئے بھی رزق کا نظام یہ 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 یقین بڑا مشکل ہے اور یہی قبر کا پہلا سوال ہے من رکھ یہ سوال نہیں ہے کہ عائشہ مسجد میں کس کو سجدہ کیا کر دیتے کون کہے گا کہ میں پتھر کو کرتا ساری زندگی نماز نہ پڑھنے والا بھی کہتا ہے سجدہ اللہ کو ہے جس نے زندگی پر ایک سجدہ نہیں دیا کبھی عید بھی نہیں پڑھی اس سے بھی جا کے پوچھو وہ بھی کہے گا سجدہ یہ نماز تا اللہ دیئے سجدہ تا اللہ دائے اور روٹی رزق رازق کون ہے سب سے مشکل پیپر اس لیے اللہ نے اپنا تعریف کروایا الحمدللہ رب العالمین پہلا سبق یہ دیا ہے کہ میں اللہ ہوں ساری تعریفوں کا مالک ساری خوبیوں کا مالک ذات کو صفات سے جانا جاتا ہے ہمیشہ ذات کے ساتھ کچھ صفات ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ اس کا تعریف ہوتا ہے تو الحمدللہ میں اللہ سب تعریفوں کا مالک یا لہتو کون ہے کہ رب العالمین میں وہ ہوں جو سارے جہان کو پالتا ہوں پالتا ہوں اور اسی پر جا کر قرآن کو ختم کیا کل تعوض برب الناس میں وہ ہوں جو سارے جہان کو پالنے کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی پالتا ہوں تمہارا بھی رب وہ ہوں اور نماز میں تقرار کروایا اس کا رب سبحان رب العادیم کیس رکو میں کہ رب اللہ پھر اٹھ کر کہہ ربنا ولک الحمد رب اللہ پھر سجدوں میں جا اور سجدوں میں کہہ سبحان رب العالی میرا رب اللہ کھڑے ہو کر کہہ رب اللہ رکو میں کھڑے ہو کر کہہ رب اللہ سجدوں میں جا کر کہہ رب اللہ قرآن کو شروع کرو تو رب العالمین قرآن کو ختم کرو تو رب الناس قرآن کے صطحات دیکھو تو رب ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات أرض ثم فی ستت ایام ثم استوال العرش ذالکم اللہ ربکم الحق ذالکم اللہ ربکم الحق فما ادا بعد الحمد الا الطلال فانا تسرفون اور قبر کا سوال من ربک من ربک کون پالتا ہے کون پالنے والا ہے ہاں جھوٹ بولنے والا سود لینے دینے والا جوہ کھلنے والا خروڑ فریب کرنے والا لوگ کی زمینیں دبانے والا چوری اڑا کے مارنے والا اس کے لئے یہ بے پرحل کرنا ناممکن ہو جائے گا وہ نہیں کہہ سکے گا رب اللہ ہے من ربک کون رب ہے سو گیا تھا جو تمہیں چھوٹ بولنا پڑا خزانے کم پڑ گئے تھے جو تمہیں انعامی بانڈ خریدنے پڑے اور اس نے انکار کر دیا تھا جو خودکشیوں پہ آگئے یہ اللہ کا رب ہونا جانتے نہیں خودکشیاں اور حکومت کے خلاف جلوس اور دو اوروں کو گالی گلوج اور لوٹ خسوٹ یہ بھائیوں وہ میرے بھائیوں وہ میرے بھائیوں تمہارے مسئلے حل کرنے والا تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے ادعونی استجب لکم وہ مجھے بکارو تو سہی وہ مجھے گلاو تو سہی کبھی میرے آگے چھکو تو سہی تمہارے جیب میں پیسے ختم ہوتے ہیں تم فوراں تم فوراں بغاوت پہاتے ہو کبھی جھوڑ کبھی رشوت کبھی ظلم کبھی کوچ کبھی کبھی میرے آگے تو چھکو میرے آگے تو سر چھکاؤ کہ ساری دنیا کے خزانے اس خالق کے بنائے ہوئے ہیں وہ خالق اور تم مخلوق ہو وہ رب ہے اور تم مربوح پلنے والے میں اور آپ پلنے والے اور وہ اکیلہ پالنے والا جو ایک ہچھر کو بھی پالتا ہے اور ایک ہکھی کو بھی پالتا ہے اور رات میں چلنے اڑنے والے اللو کو بھی پالتا ہے اور ہر ایک کی نظر پڑھنے پر جسے مارنے کو ہر انسان دوڑے سام وہ اس کو بھی پالتا ہے اور اتنے بڑے آگشیوں کو کھیلاتا ہے اور شیروں کو کھیلاتا ہے اور جیتوں کو کھیلاتا ہے اور بھیڑیوں کو کھیلاتا ہے بائے پینس کو کھیلاتا ہے پکری بھیڑ کو کھیلاتا ہے پشلیوں کو کھیلاتا ہے پتنگے پروانوں کو کھیلاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا چلو فیرون کی طرف خیال آیا بیوی بچوں کا کیا بنے گا تو میرے اللہ نے راستے میں ایک پتھر آرہا تھا راستے میں تو وہ پھٹ گیا ٹوٹ گیا اس میں سے ایک اور تہہ نکلی کہ اس پر بھی لاتھی مار اس پر بھی لاتھی ماری تو وہ اٹھتے ٹوٹ کر ایک اور تہہ نکل آئی کہ اس پر بھی لاتھی مار اس پر لاتھی ماری تو پورا پتھر دوٹ اکڑے ہو گیا اس میں سے ایک کیڑا نکلا کیڑا اس کے موں میں سبز پتا اور اللہ نے کہا سن یہ کیا کہہ رہا ہے سن یہ کیا کہہ رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام بیٹھے اور کان لگائے تو کیڑا کہہ رہا تھا سبحان من یرانی کیا تو باق ذات ہے جو مجھے ہر وقت دیکھتا ہے یعرف و مکانی جو میری جگہ کو جانتا ہے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں یرزتنی ولا ینسانی جو مجھے رزق دیتا ہے اور مجھے بھولا ہوا نہیں ہے اللہ کے نبی نے لشکر روانہ کیا چار سو صحابہ کا لشکر اور زمانہ تھا بھوپ اور بخر کا آپ نے ہر ایک کو ایک ایک تھیلی تھوڑے جو، تھوڑے ستو اور تھوڑی کھجوریں پنیر بند کر کے خود دیا ایک صحابی ہے، رودیر ان کو دینا بھول گئے انہوں نے مانگا نہیں آپ نے دیا نہیں اور وہ چک کر کے اپنا سامان اٹھایا اور چل پڑے اور کیا کہتے جا رہے ہیں کیا کہتے جا رہے ہیں میرے رب میرے رب تیرے نبی نے دیا نہیں میں نے مانگا نہیں تیرا نبی تو بھولا پر تیرے نبی نے دیا نہیں اور میں نے مانگا نہیں وہ تو بھول گیا تیرے نبی نے دیا نہیں تو تو نہیں بھولا تو تو جانتا ہے انہیں میرے زود کو میرے فقر کو میری حاجت کو یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں بس میں تو یہی کہوں گا بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تو میری بھوک دور کر تو میری پیاس دور کر جبریل فورا فورا اترے یا رسول اللہ یا رسول اللہ بھول گئے آپ پر دیر کو دینا بھول گئے اور اس کی دعاوں نے سات آسمان کے دروازے توڑ دیئے ہیں تو مانگا تو صحیح اسے فورا حرام کی طرف چلنا فورا ظلم کی طرف چلنا تھوڑا رکو تو صحیح تھوڑا ٹھہرو تو صحیح اس کے آگے سر تو چھکاؤ کہا رسول اللہ سات آسمان میں کھل بلی مچ گئی ہے تو دیر کی دعاوں نے وہاں ہنگامہ کر دیا ہے آپ فورا اس کے لئے بھیجیں تو آپ نے فورا ایک صحابی کو بھلایا اور اس کو ٹھیلی بھر کے دی کہہ یہ لے جا اور پھر سننا وہ کیا کہتا ہے تو سننا وہ کیا کہتا ہے تو جب وہ پہنچا نہ پیچھے وہ سب سے پیچھے یہی کہتے ہوئے جا رہا ہے میرے مولا تیرے نبی نے دیا نہیں میں نے مانگا نہیں وہ تو بھولا وہ تو کوئی نہیں بھولا اور میں تو یہی کہوں گا سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ ہو اکبر تو یہ پہنچے وہ سلام کیا کہا بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معذرت کر رہے ہیں کہ وہ تمہیں دینا بھول گئے یہ لے لو دوسرے جب حیلی کو لیا تو یوں آسمان کو دے کال حمدللہ اللہ لذی دکرنی من فوق عرشہی ومن فوق سبع سماواتہی اللہ معینکا کما لنگ تنسا حدیرن فجعل حدیرن لا ینسا اے پاکزار تو کیسا کریم ہے کہ تو عرشوں پہ ہو کر سات آسمانوں پہ ہو کر تو اپنے بندے کو نہ بھولا اور اس کی فریاد کو سنا اور اس کی مدد کو پہنچا اے میرے رب جیسے تو اپنے بندے کو نہیں بھولا میں اس بندے کو توفیق دے کہ یہ بھی تجھے کبھی نہ بھولے یہ کلمات کہے اور وہ یہ سن کر واپس آئے باب نے فرمایا ہاں کیا کہا تھا کہا جی یہ کہا تھا باب نے فرمایا تیرے یہ کلمات تیرے نہیں ہیں نقل کیے ہیں نقل کیے ہیں لیکن ان سے اتنا نور نکلا ہے کہ زمین آسمان کا سارا خلا روشن ہو گیا ہے نقل کرنے پر اتنا نور تھا تو بولنے والے کے موں سے کیسا نور نکلا ہوگا ہیو ایک ہی تو رب ہے ایک ہی تو شہنشاہ ہے جس سے دشمنی بھی لیڑو تو وہ تمہیں روٹی کھلاتا ہے وہ سورج کو روکے بتاؤ رشوت کا پیسہ کہاں کہاں آئے گا وہ رات کو روک لیں تو بتاؤ یہ پراد سے لیوے پراد اور زمینیں اور یہ جوے سے حاصل کردہ پیسہ یہ جس کام آئے گا وہ ہواوں کو ٹریز کر دیں تو کون ہے اس کے سامنے کھڑا ہو تو پانی کی لگامیں پھلی کر دیں کون ہے کو کون ہے واقعا ہے تو حق ہے دیں ہمارے مجھ سے دیں والنستات اور جبر